میں آپ کو ملاقات کروانے جا رہی ہوں جناب فیاض بلانا صاحب سے بلانا صاحب سر اسلام علیکم والیکم السلام آپ کو بھی اور آپ کا پروگرام دیکھنے والے تمام لوگوں کو اور پروگرام سننے والوں کو میری طرف سے اسلام علیکم بہت شکریہ سر پاکستان کی صورتحال کا اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو سب سے پہلے کل عمران خان صاحب نے لیٹ کے تقریر کی اور انہوں نے معازنہ کیا ہے کہ جب انہوں نے گورنمنٹ کو چھوڑا تھا اور آج کی جو صورتحال ہے کہاں جی ڈی پی تھا جب انہوں نے چھوڑا تھا کہاں جی ڈی پی ہے جو آج کی بات ہے زخائر کی بات کریں تو کہاں ریزروز تھے آج کہاں ہیں تب کتنے لوگ پیسے بھیجتے تھے تو کچھ اس معازنے کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں کہ اس میں کوئی اگزیجوریشن نظر آئی آپ کو عمران خان کا کمال یہ ہے کہ وہ بڑی خوبصورتی سے اور بڑے تسلسل سے ایک چیز پہ بیان کرتے ہیں اور اپنی ہر سپیچ میں ہر دوسری تیسری سپیچ میں گھوم گھوم آکے پھر وہاں آ جاتے ہیں ایک بات یہ ہے کہ عمران خان نے آکس فورڈ یونیویسٹی سے پڑھا ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ آکس فورڈ سے پڑھا گیا ہے اور اسے یہ نہیں پتا کہ جپان اور جرمانی کا بارڈر نہیں ملتا وہ اس دفعہ سلپ آف ٹانگ اس سے ہو گئی تھی تھاٹ میں جب فلو میں آپ بول رہے ہوتے ہیں عام سے کئی غلطیاں ہوتی ہیں ہر بندے سے غلطیاں ہوتی ہیں اس سے غلطی ہو گئی تھی ادروائز آکس فورڈ کی یونیویسٹی کا جو پڑھانے کا انداز ہے اور وہاں ڈسکشنز ہوتی ہیں گروپ ڈسکشنز ہوتی ہیں پریزنٹیشنز ہوتی ہیں گروپ پریزنٹیشنز ہوتی ہیں اسائنمنٹس ہوتی ہیں گروپ اسائنمنٹس ہوتی ہیں بین ازیر بھٹو بھی وہاں سے پڑھی ہوئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کو شاید منظور نہیں تھا ان کی اتنی زندگی تھی وہ جب بھی اب بھی جب بات کرتی تھی وہ بھی تو فیل ہوتا تھا کہ ہاں یہ واقعی کسی اچھے انسٹیوٹ سے کسی اچھے ادارے سے کسی اچھے استاد سے پڑھ گئے ہوئی ہیں امران خان بھی جب بھی اس طرح کی بات کرتا ہے تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہاں واقعی وہ ایک اس کے پاس آئیڈیاز کو چیزوں کو کمپیریزن کرنے کا انہیں بیان کرنے کا مل کا حاصل ہے اسے اور وہ کانٹینیوسلی بار بار بیان کرتا ہے حتیٰ کہ وہ ایک ٹائم آتا ہے کہ لوگوں کو وہ زبانی چیزیں یاد ہو جاتی ہیں اب جو اس نے چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو کا ایک بیانیاں اب چڑ بن گئی ہے اپوزیشن والے جب بھی جو موجودہ حکومت والے ہیں یہ جب بھی اسیملی میں کھڑے ہوتے ہیں یا باہر کہیں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں جی کہ امران خان نے کیا بیانیاں بنائے ہوئے چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو اس سے مل کی ترقی رک گئی ہے ایسی باتیں ہی ہیں اس نے اصل میں ہمارے ملک کا ہماری قوم کا جو اصل مرض تھا وہ اس تک پہنچ گیا تھا اور اس نے یہ بھام لیا تھا کہ اصل ہمارا مرض یہی چوری اور ڈکیتی ہے اس چوری اور ڈکیتی کو ختم کرنے کے لیے اس نے اس تسلسل سے یہ بیان کیا کہ بالاخر یہ بات لوگوں کے دماغ میں بیٹھ گئی اور لوگوں کو یہ بات سمجھ آگئی ابھی دو روز پہلے آپ کو یاد ہوگا کمر زمان کائرہ صاحب ایک پروگرام میں تھے کاشف عباسی کے پروگرام میں اچھی خاصی ان کی توں توں میں میں ہو گئی لڑائی ہو گئی ان پہ اور وہاں کمر زمان کائرہ صاحب نے کیا کمال کیونکہ وہ اتنے ہیٹڈ آرگومنٹ ان کی ہو رہی تھی کاشف عباسی انہیں پکڑ نہیں سکے اس بات پہ کمر زمان کائرہ کہہ رہے تھے کہ یہ انٹیلیکٹویلز کا میڈیا کا آپ لوگوں کا کام ہے لوگوں کی ذہن سازی کرنا آپ لوگوں کا کام ہے آپ کام نہیں کر رہے صحیح اور ذہن سازی آپ کا کام ہے اور دورانے گفتگو وہ یہ بھی کہا گئے کہ گوڈ گورنس اور بیڈ گورنس کی وجہ سے یہ مسائل ہیں ہمارے تو ان سے کاشف عباسی اس وقت نہیں پوچھ سکے لیکن کمر زمان کائرہ یہ نہیں بتا سکے کہ بیڈ گورنس کس نے کی ہے حکومتوں میں کون رہا ہے کیا کاشف عباسی اس ملک کا پرائم نیسٹر رہا ہے کیا حمد میر رہا ہے کیا حرون رشید کو کوئی عدہ آپ نے دیا ہوا تھا کیا جعویے چودری فیصلہ ساز تھا یہ لوگ نہیں تھے ان کا کام اتنا ہی تھا جو اتنا انہوں نے کر لیا اور آپ کو یاد ہوگا یہ تو ہماری نئی لات ہے اس سے پہلے صلاح الدین صاحب جو تکبیر والے تھے ہمارے زیاد شاہد صاحب جب کالم لکھتے تھے یقین مانے ایسے ایسے وہ پردرد کالم لکھتے تھے لوگ پڑھ کے رونا شروع ہو جاتے تھے پھر حرون رشید صاحب جو کالم لکھتے رہے حسن نصار صاحب کو اٹھائیس تیس سال ہو گئے ہیں کالم لکھتے ہوئے جعویے چودری جو لکھتے رہے یہ سارے لوگ جو لکھ رہے تھے یہ ذہن سازی ہی قوم کی کر رہے تھے نا بتا رہے تھے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا ان کے سب لوگوں کے پرانے پچیس تیس سال پرانے کالم اٹھا کے دیکھ لیں یہ صرف یہی بتا رہے تھے کہ ملک میں لا قانونیت ہے ملک میں چوری ہے ملک میں ڈکیتی ہے کون چور ہیں کون ڈکیت ہیں ان کی طرف ہی سارے کھرے جا رہے تھے نشانیں آپ کی طرف ہی جا رہے تھے پولیٹیشنز کی طرف حکمرانوں کی طرف جو سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے کمرزمان کائرہ صاحب کو یہ بات بھول گئی چلیں مان لیتے ہیں میڈیا والوں نے کچھ نہیں کیا میڈیا والے ناہل ہیں نالائک ہیں وہ یہ قوم کو بتا نہیں سکے کہ کیا اصل مرض ہے لیکن امران خان نے تو آ کے آپ کی تسلیح کرا دی امران خان نے تو بتا دیا قوم کو کہ جوری ہوتی رہی ہے اس ملک میں دھکیتیاں ہوتی رہی ہیں اور اس ملک میں زیادتیاں ہوتی رہی ہیں جس وجہ سے ہم ترقی نہیں کر سکے ہمارے ساتھ ازاد ہونے والے ہمارے ساتھ اور ہمارے بعد میں ازاد ہونے والے ملک اور ہم سے الگ ہو کے اپنا سلسلہ چلانے والے بنگلہ دیش نے بھی ترقی کر لی لیکن ہم آج بھی آئی ایم ایف کے سامنے ناک رگڑ رہے ہیں اس وجہ سے کیونکہ حکمران آپ لوگ تھے کبھی پیپلز پارٹی والے تھے تقریباً تین دفعہ تو آپ خود رہے اب چوتھی دفعہ بھی آپ حکمرانی ہیں اور تین دفعہ مسلم لیگ نون والے بھی رہے اور چوتھی دفعہ بھی حکمرانی ہیں تو چار چار دفعہ اگر آپ حکومتوں میں رہنے کے باوجود آپ کچھ نہیں کر سکے آپ ڈیلیور نہیں کر سکے اور آج آپ میڈیا پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہمارے ہاں بیٹ گورننس ہے ہمارے ہاں فلان ہے فلان ہے تمام بیماریوں کا آپ بوجھ میڈیا پہ ڈال رہے ہیں کہ جی میڈیا ذہن سازی نہیں کر سکی میڈیا انفلنس نہیں کر سکی میسز کو میڈیا نے انفلنس کیا ہے اسی وجہ سے عمران خان نے جب نعرہ نعرہ بلند کیا انصاف کا تو قوم اس کے پیچھے چل پڑی کیونکہ قوم تیار تھی ذہنی طور پر کوئی نئی لیڈرشپ دیکھنے کے لیے عمران خان آیا عمران خان نے اچھا بولا ایک لوگوں کی دلوں کی اس کی بات لوگوں کی دلوں کو ٹچ کی لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے تو اس لیے کمر زمان قائرہ صاحب کا یہ کہنا غلط ہے کہ ہم ذہن سازی ذہن سازی ہو رہی ہے میڈیا کی طرح اس پہ بھی ہو رہی ہے اور عمران خان بھی کر رہا ہے اور عمران خان مسلسل کر رہا ہے اور ابھی جب سے عمران خان کا نام انہوں نے میڈیا پہ لینا بند کے کرایا ہے اس وقت سے اس کے بعد سے عمران خان نے اچھا رویہ بنا لیا ہے کہ روز شام کو وہ کیمرہ آن کرتے ہیں یوٹیوب پہ اور ان کے جتنے سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ جتنے اکاؤنٹ ہیں وہ سب پہ لائیو جاتے ہیں اور اپنا مدابعہ آن کر لیتے ہیں حتیٰ کہ آپ نے کل دیکھا حمد میر کے پروگرام میں وزیر اطلاع مریم اورنگزیب صاحبہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ آخری بہار میلہ لوٹ لیں اپنی وزارت کا انہوں نے اپنا ایک آن ڈیمانڈ انٹرویو کرایا حمد میر کے پاس اور اس انٹرویو میں حمد میر نام نہیں لے رہے تھے عمران خان کا انہوں نے چیئرمن پاکستان تاریخ انصاف کا لیکن مریم اورنگزیب وہ کیا تیانک کسیانی بلی کھمبا نوچے انہوں نے اب پابندی لگاتے ہوئے آپ کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ پابندی نہیں کیوں لگا رہے ہیں آپ آپ کو یہ تسلیح ہو گئی ہے کہ آپ کی پابندی لگانے کے باوجود لوگ نہیں رک رہے ہیں عمران خان کے ذکر کے بغیر عمران خان کے نام کے بغیر آپ تصویریں بے شاک اس کی بلر کر دیں لیکن اس کے ذکر کے بغیر پاکستان کی سیاست کا ذکر مکمل نہیں ہوتا بلکہ سٹارٹ ہی نہیں ہوتا اس لیے یہ اب آنے والے دنوں میں آٹھ دس دن ان کے رہ گئے ہیں ان آٹھ دس دنوں میں ان کی بوکلہات اسی طرح کی آپ دیکھیں گے اور ساتھ پہ یہ جاتے جاتے بھاگتے چور ہماری لنگوٹی لے کے جا رہے ہیں یہ بڑی ٹیکنیکل لنگوٹی ہماری اچھک رہے ہیں اس میں ابھی انہوں نے یہ آرمی ایکٹ میں ترامیم کی ہیں انہوں نے انتخابی اصلاحات میں جو ترامیم کی ہیں انہوں نے میں اس کے علاوہ جو یہ کر رہے ہیں امینڈمنٹس وہ ساری آ رہی ہیں اور میڈیا پہ جو امینڈمنٹس میڈیا کے حوالے سے جو سختیاں لانا چاہتے ہیں یہ اگلے آٹھ دس دنوں کی آپ دیکھئے گا اگر آپ ٹائم ہے آپ کے پاس تو میں آرمی ایکٹ کی میں میں سے آرمی ایکٹ کی بھی بات کریں گے کیونکہ میں ایک چیز پہ خاص طور پہ کل بھی ہم نے اس کے بارے میں تذکرہ کیا تھا کہ انہوں نے ایک جو آہ آہ الیکشن کے لحاظ ترامیم ہے جس میں انہوں نے گایا کہ پارٹی کے انٹرا الیکشن جو لوگ جو پارٹی نہیں کرائے گی اس کو دو لاکھ روپیہ جرمانہ کیا جائے گا تو ان کی تو پارٹیز میں آہ روایت ہی نہیں ہے انٹرا پارٹی الیکشن کی تو پھر یہ شک کیسے آ گئی تو یہ تو اس کا مطلب ہر پارٹی کو جرمانہ ہوگا دو لاکھ روپیہ آپ پاکستان میں کیا سمیتی ہیں ان لوگوں کے لیے دو لاکھ روپیہ کیا ہے وہ ایک الگ بات ہے مگر دو لاکھ یہ سارے یہ سارے جو ہیں یہ فیک لیم ایکسکیوزز ہیں یہ جرمانہ پوری پوائنٹ اگر ہم بات کریں دس بیس کروڑ کریں اگر کرنا ہے تو دس بیس کروڑ کریں دو لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف یہ جو ترامیم تھی نا میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے چالیس پہنٹالیس جو ترامیم پیش کی ہیں ان میں سے ایکچولی باقی فل ان دی بلینکس والی ترامیم ہوتی ہیں مین ایک یا دو ترامیم ایسی ہوتی ہیں جن سے مقصد نکالنا ہوتا ہے جس طرح بھی آرمی ایکٹ میں ترامیم ہوئی ہیں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ فوج پر کمانڈ اینڈ کنٹرول وفاقی حکومت کا اختیار ہوگا آرمی چیف فوج کے انتظامی معاملات دیکھیں گے تو وہ پہلے بھی انتظامی معاملات دیکھتے ہیں پھر کہتے ہیں ترمیمی بل کے مطابق کسی بھی غیر ملکی شہریت دوری شہریت والے کو فوج میں کمیشن نہیں ملے گا ہاں یہ ہم اوورسیز پاکستانیوں کا راستہ انہوں نے بند کیا ہے انہوں نے کہا یہ بہت جذباتی قسم کے لوگ ہیں اور یہ پتہ نہیں ان کا دماغ ان کی ذہنسازی کس طرح کی ہو چکی ہے انہیں شک ہے کہ کوئی اوورسیز بچہ یہاں سے یا بچی چلی گئی اور اس نے کمیشن لے لیا آرمی میں تو پتہ نہیں وہ کیا ہو جائے گا یہ زیادتی کی ہے انہوں نے ہمارا راستہ بند کیا ہے پھر انہوں نے کہا ہے کہ بل کے مطابق اٹھارہ سال سے کم عمر شہری کو پاک فوج میں کمیشن نہیں ملے گا یہ پہلے بھی ایسا ہی تھا سکسٹین پہلے بھی نہیں لیتے تھے سیونٹین سے اوپر شاید کوئی سپیشل پرمیشن لینی پڑتی تھی سینٹ میں پیش کیے گئے بلکہ مطابق فوجی افسر کو ساٹھ سال کی عمر تک ملازمت پر برکار رکھا جا سکے گا ہاں اس میں بالکل دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئی پہ ریٹائرمنٹ کچھ کی ففٹی ایٹ پہ ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو یہ ایک مخصوص جو گروپ ہے ان کا اس کو تحفظ دینے کے لیے یہ ترمیم لازم جا رہی ہے پھر آگے انہوں نے کہا ہے کہ جی آئی کسی بھی آرمی افسر کے عوضے پر تائیناتی دوبارہ تائیناتی اور توسیح کے ساتھ ریٹینشن کا لفظ کیا گیا ہے کہ ریٹین کر سکیں گے انہیں بالکل کوئی بندہ ان کے ذہن میں ہوگا یہ ذاتی فائدوں کے لیے ترمیم آتی ہے اس طرح کی پھر انہوں نے کہا کہ جی ترمیمی بل کے مطابق پاکستان اور افواج کی سیکیورٹی اور مفاد سے متعلق معلومات افشا کرنے پر پانچ سال قید ہوگی اب پاکستان اور افواج کی سیکیورٹی اور مفاد سے متعلق معلومات افشا کرنے پر یہ ان لوگوں ان یوٹیوبرز کے لیے ہے جو باہر دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے کچھ پاکستان میں اور باقی زیادہ دنیا بھر میں بیٹھے ہوئے پاکستان آرمی کے بارے میں اور ان کے انٹرنل معاملات کے بارے میں اول فاول بکھتے رہتے ہیں یہ ان کے لیے کیا گیا ہے بالکل اس کا اجازت نہیں ہونی چاہیے یہ سزا ٹھیک ہے لیکن اس سزا کی آر میں کتنے لوگ جائز لوگ بھی رگڑے جائیں گے کیونکہ کہا جاتا ہے بلکہ مجھے بھی میسیج پہنچایا گیا جی کہ آپ نام نہ لیا کریں جنرل صاحبان کے میں نے کہا جی کیا کیا کروں انہوں نے کہا جی ملٹی اسٹیبلشمنٹ کہہ دیا کریں اب ملٹی اسٹیبلشمنٹ اگر ایک بندہ کسی سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہے کسی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور اب تو کل تک شاید ذرات کا جو ہوگا ڈریکٹر جنرل یا کوئی میجر جنرل یا برگیڈیر صاحب ذرات کے انچارج ہوں گے اور اگر کل تک ہماری گندم کی فصل یا مکہی کی فصل یا کوئی نیا تجربہ کرتے ہیں ذرات میں اور اس میں ہمیں ناکامی ہوتی ہے یا کامیابی ہوتی ہے اگر ہم ان جنرل صاحب کا مطلقہ کا نام نہیں لیں گے تو پھر ہم کیا کہیں گے ملٹی اسٹیبلشمنٹ نے اس سال جو مکہی کی فصل اٹھائی تھی وہ اس میں فلاں فلاں مسئلہ ہو گیا تھا پوری 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 پارک فوج پہ ہم الزام لگا دیں ہمیں تو بتانا پڑے گا نا کہ کون سے فارم ہاؤس پہ کون سے فارمز پہ جو چار سو اکر زمین ہے پیر وال میں آپ نے ابھی جس کا حفظتہ کیا ہے وہاں جو نیا تجربہ کیا تھا اس میں ہمیں کامیابی یا ناکامی ہوئی ہے تو اس میں تو نام لینا پڑے گا نا مطلقہ جنرل کا کہ پوری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو تو ہم مرد الزام نہیں ٹھرا سکتے ہماری پوری ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پوری پاک فوج تو ہماری بہت اچھی پاک فوج ہے تو اس طرح یہ ذاتی ذاتی چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے یہ ترمیمی بل لائی گئی ہے پھر کہا گیا ہے جی کہ راز افشا کرنے والے شخص سے آرمی ایکٹ اور افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت نمٹا جائے گا کہ کوئی بھی راز افشا کرے گا تو اس کو اس طرح نمٹا جائے گا پھر یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ برطرفی استیفے پر فوجی افسر دو سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکے گا بالکل ٹھیک ہے پھر احساس اداروں سے ریٹائر افسران پانچ سال تک سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے حال نہیں ہوں گے اب پتہ نہیں یہ کس پہ انہیں شک ہے حالانکہ جنرل فیض امید جب ریٹائر ہوئے تھے تو اس وقت ڈی جی آئی صحیح نہیں تھے وہ کوئی اور کمانڈر تھے کہیں اور تھے شاید ان کے الیکشن لینے پہ انہیں خطرہ ہے کہ وہ نہ لے لیں الیکشن دو سال بعد پھر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہ لینے کی شک کی خلاف فرضی پر دو سال تک قید کی سزا ہوگی پھر انہوں نے کہا جی کہ الیکٹرانک آرمی ایکٹ کی شک پچپن ہی کے تحت الیکٹرانک کرائم کو بھی شامل کیا گیا ہے کوئی حاضر سروس یا سابق فوجی الیکٹرانک ڈیجیٹل سوشل میڈیا پر پاک فوج کو اسکنڈلائز نہیں کرے گا اسکنڈلائز کرنے پر آرمی ایکٹ رتحت کروائی اور پی کا قوانین کے تحت سزا ہوگی مطلب ہے کوئی ریٹائرڈ آرمی یہ جو ان کی ایک سروسمن سوسائٹی بنی ہوئی ہے یا جنرل امجد شہید یا جنرل خالد نعیم یا اس طرح کے جو ریٹائرڈ جنرل آکے تفسرہ کرتے ہیں وہ جب الیکٹرانک میڈیا پر ان کا تفسرہ اور ان کا تجزیہ اور وہ چلے گا تو اس پہ کہیں سے کوئی بات پکڑ کے ان پہ پی کا ایکٹ کے تحت بھی ان پہ کروائی ہوگی اور آرمی ایکٹ کے تحت بھی کروائی ہوگی تو بیسیکلی یہ آواز بند کرنے کے ساتھ سلسلے ہیں پھر یہ ہے کہ پاک فوج کو بدنام کرنے نفرت اُبھارنے یا نیچہ دکھانے پر دو سال تک سزا جرمانہ یا دونوں ہو سکیں گے بل کے مطابق پاک فوج وفاقی یا صوبائی حکومت کی منظوری سے قومی ترقی کی سرگرمیاں شروع کر سکتی ہے اب یہ قومی ترقی کی سرگرمیاں وہی ہیں کہ آپ اوورال چارج سمالنا چاہتے ہیں قومی ترقی کی سرگرمیاں ہیں اس میں فیڈل گورنمنٹ بھی اور پروینشل گورنمنٹ کا کوئی بھی کام آپ اپنے ذمہ لے کے آپ شروع کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک جی پاک فوج وفاقی یا صوبائی حکومت کی منظوری سے قومی یا سٹریٹیجک مفادات کی سرگرمیاں شروع کر سکتی ہے اب یہ بیسیکلی اب انہوں نے اپنے اختیارات اپنے ہاتھ میں لیے ہیں آج تو ہنسی خوشی انہوں نے سائن کر دی ہیں حتیٰ کہ افسوس ہوتا ہے میاں رضا ربانی اور اس طرح کے اور جو جمہوریت پسند اور آزادی پسند اور سفرمیسی کی جنگ لڑنے والے لوگ تھے کدھر گئے آج وہ پہلے انہوں نے تقریریں کھڑے ہو کے کی میاں رضا ربانی صاحب نے بھی کی پیپلز پارٹی والے سینیٹر کامران منتظا جمعیت علماء اسلام فضرمان گروپ کے انہوں نے بھی تقریریں کی انہوں نے کہا جنہیں ہمارے ساتھ آزم نظیر طرر نے اور ان لوگوں نے دھوکہ کیا ہمارے سلام نے اور طرح میم رکھی اور اندر کاغذوں کے اندر کوئی اور طرح میم رکھی ہوئی تھی اور ہم سے سائن کرا لیے اور ہم نہیں مانتے بڑی جذباتی تقریر کی لیکن چوبیس گھنٹے کے اندر اندر رات کو پھر کوئی ملٹی اسٹیبلشمنٹ والے لوگ ملے ہوں گے انہیں جا کے انہوں نے ان کو ٹیم کیا اور انہیں بتایا کچھ بتایا ہوگا کچھ دکھایا ہوگا کچھ سمجھایا ہوگا کچھ ڈرائیا ہوگا مان گئے اگلے دن خاموشی سے وہ سارے سیول سپریمیسی کے چیمپین جو ہیں انہوں نے خاموشی سے سائن کیے خاموشی سے ووٹ لیا اور ترامیم پاس ہو گئی اب یہ افسوس ہوتا ہے یہ لوگ اور وہ ہمارے میڈیا کے لوگ وہ لبرل وہ ترقی پسند وہ جمہوریت پسند وہ جنہیں ہمارے لوگ بگاڑ بگاڑ کے ناموں سے لیتے ہیں میں نام نہیں بگاڑتا میں انہیں ترقی پسند ہی کہوں گا میں انہیں لبرل ہی کہوں گا میں انہیں کچھی اور پازیٹیو سوچ رکھنے والے کہوں گا ازاد پسند منش لوگ جو ہیں جو ہر وقت لبرلزم کے نعرے لگاتے تھے پہلے کہتے تھے جی کہ عمران خان کل تک تو جنرل باجوہ اور آرمی کے ساتھ ایک پیج پہ تھا آج پیج پھٹا ہے تو عمران خان بولا ہے چلیں عمران خان کا تو پیج پھٹ گیا وہ تو بتا رہا ہے خود بتا رہا ہے روز بتا رہا ہے بھائی آپ کا پیج کونسا ہے آپ کس پیج پہ تھے آپ اس وقت جو نعرے تھے وہ خوکلے تھے کیونکہ یہ ثابت ہو گیا ہے اگر آپ واقعی سیول سپریمیسی کی جنگ لڑ رہے تھے تو آج تو آپ کو عمران خان کا ساتھ دینا چاہیے تھا کیونکہ عمران خان تو سیول سپریمیسی کی جنگ لڑ رہا ہے سیول سپریمیسی کی بات کر رہا ہے ہاں کچھ لوگ کمپیریزن کرتے ہیں نواز صریف کا اور عمران خان کا عمران خان کا نواز صریف سے کمپیریزن نہیں بنتا کیونکہ عمران خان پہلی دفعہ گورنمنٹ میں گیا ہے پہلی دفعہ اس نے ایک پیج پہ رہ کے کام کرنے کی کوشش کی ہے اسے ناکام کیا گیا ہے وہ باہر آیا ہے اب وہ سیول سپریمیسی پہ بات کر رہا ہے اس کی پہلی دفعہ ہے ہاں کل تک عمران کو اقتدار ملتا ہے دوبارہ یہ اسی پیج پہ جاتا ہے انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ جاتا ہے اور اس اپنی ساری جو سیول سپریمیسی کی آج نعرے لگا رہا ہے اگر یہ بھول جاتا ہے تو پھر ہم اسے گریبان سے پکڑیں گے ہم اسے پوچھیں گے کہ بھائی تم تو ہمیں جس ٹرین میں بٹھا بٹھایا تھا تم نے ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ ٹرین اجمیر پہنچے گی تم تو ہمیں کہیں اور کا ہم نے دکھا کہ کہیں اور لے آئے ہو پھر عمران خان سے گلہ بنتا ہے نواز شریف سے گلہ آج اس لیے بنتا ہے کہ نواز شریف صاحب کئی دفعہ اس ٹرین میں بیٹھے ہیں کئی دفعہ راستہ بھٹکے ہیں کئی دفعہ انہوں نے نعرے لگائے ہیں کئی دفعہ یہ واپس گئے ہیں اور پھر دوبارہ اب پھر ہاتھ میں لائے بیٹھے ہیں اور اپنے بھائی کو بیجا ہوئے انہوں نے بہت کے پاس میرا آہ میں وہی ایک بار پھر سے عمران خان کے کیسز کے باہر میں کیونکہ کل جو انہوں نے خطاب کیا اس میں انہوں نے بتایا کہ اگر توشہ خانہ کے کیس کو اپن کرتے ہیں مگر اس کے علاوہ جو ریاض ملک صاحب کا کیس اور وہ کہتے ہیں ان کو باقاعدہ منٹس مل گئے ہیں کہ جو پرانے جو تھے جناب سلطان صاحب ان کو اس کا معلوم تھا شاید حکومت کے پریشر کی وجہ سے انہیں پتا تھا کہ وہ کیس اس کی آلیڈی سن چکے ہیں اور ان الیکشن کمیشن والوں نے اس کو بیچ میں انوالف کیا ہے اور وہ جو رقم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عمران خان نے چوری کر لی اور ان کو بدنام کیا گیا حقیقت میں رقم وہ تو اب پاکستان کی حکومت کے پاس ہے اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے آپ کوئی کلی اس کا بتا دیں اچھا وہ عمران خان کا پتہ نہیں کہاں سے اسے غائبی مدد ہو رہی ہے عمران خان کو پھر میں وہ کہتا ہوں کہ وہ شاید وہی لنگر خان ہیں اور وہی پناہ گاہیں اور وہی جو اس سے نیکی کے کام پورے کے پورے منٹس نکلا ہے سر ہاں وہ ٹوینٹی ٹوینٹی میں دو ہزار بیس میں یہ کیس کلوز ہو چکا تھا نیشنل کرائیم ایجنسی والا ریاض ملک کا اس کے ایگزیکٹیو بورڈ کی میٹنگ کے منٹس آ گیا ہیں جس میں وہ فائل کلوز کی گئی ہے اب دوبارہ اس فائل کو کھولا گیا ہے اب عمران خان کھول کے بتا رہا ہے کہ معاملہ کیا تھا معاملہ یہ تھا کہ دو ہزار سولہ دو ہزار سترہ میں جب عمران میاں نواز ریف صاحب پرائم میریسٹر آف پاکستان تھے انہوں نے وہاں لندن میں ریاض ملک صاحب کو ایک کا جو گھر جس پکڑا گیا یہ بیچا میاں نواز ریف صاحب کے سابزادے حسن نواز نے بیچا تھا انہیں اور عمران خان کے مطابق وہ پچیس ارب پاؤنڈ کی مالیت کا جو گھر تھا جو وہ ظاہر ہے کوئی بہت ہی شاندار قسم کا محل نماغہ گھر ہوگا میں نے باہر سے گزرتے ہوئے دیکھا ہوا تھا لندن میں مجھے کسی نے دکھایا تھا کہ یہ ریاض ملک صاحب کا گھر ہے جو انہوں نے اس سے خرید ہے وہ واقعی اتنا شاندار ہے پچیس ارب پاؤنڈ کا وہ تھا اور اس کو بیچا انہوں نے پچاس ارب پاؤنڈ کا ریاض ملک کو یہ ریاض عمران خان صاحب بتا رہے ہیں اور وہاں کی جو لوکل نیشنل کرائم ایجنسی تھی اس نے دیکھا کہ اس ایریا میں اس گھر کی ورث تو پچیس ارب ہے یہ پچاس ارب میں کیسے ڈیل ہو گئے کیونکہ آپ کو پتا ہے جب کوئی گھر بیچتا ہے خریدتا ہے تو افیشلی سٹی میں جا کے آپ کو سارے پروسسنگ کرنی پڑتی ہے وہ وہاں سے نیشنل کرائم ایجنسی کی نظر پڑی اس پہ اور انہوں نے پھر پکڑا اور ان سے جا کے پوچھا تو حسن نواز صاحب تو سوال جواب میں اپنا جواب دے کے چلے گئے کہ ہاں جی میں نے چیز تھی میری میں نے اتنی پرائیس مانگی اس نے دے دی خدا حافظ میں نے بیچ دی وہ تو بچ گئے کہ جی میں اس سے پوچھیں اگر اس سے میں نے زیادتی کی ہے اس کے ساتھ تو لیکن ریاض ملک صاحب سے پوچھا گیا کہ یہ پیسے تم لے کے کیسے آئے اور ریاض ملک صاحب نے کہا مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میں جی پیسے لاتے ہوئے بتانا تھا ان سے یہ غلطی ہو گئی کہ وہ اسے وان ڈیکلیر نہیں کیا انہوں نے بتایا نہیں ہے وہ اب انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے تمہارے یہ اتنے پیسے ضبط ہو گئے اب یہ پیسے ضبط ہمارے فلام عائدے کے تحت ہم حکومت پاکستان کو واپس بھیج رہے ہیں کیونکہ تم پاکستان سے لے کے آئے ہو تو ہمارے خیال میں یہ پاکستان کا پیسہ ہے اب حکومت پاکستان اگر یہ پوچھنا چاہے کہ منی لانڈرنگ کے تحت یہ پیسے یہاں سے گئے ہیں تو پھر منی لانڈرنگ کا کیس حکومت پاکستان تم پہ کر سکتی ہے اور حکومت پاکستان نے کہا کہ ہمیں اس سیٹلمنٹ میں اتنے پیسے مل رہے ہیں وہی کافی ہیں ہمارے لئے بجائے اس کے کہ ہم کیس میں جائیں یہ تو کیس وہ سائٹ ہوگی اب حسن نواز شریف سے کوئی نہیں پوچھ رہا کہ تم نے یہ پچاس ارب ڈالر یا پچیس ارب کا تم نے خریضا تھا فار اگزیمپل پچیس کی باتی پچیس ارب پاؤنڈ ڈالر نہیں پچیس ارب پاؤنڈ کہاں سے آئے تھے تمہارے پاس وہ پچیس ارب پاؤنڈ تم نے یہاں سے پاکستان سے وہاں ٹرانسفر کیسے کیے تھے اور آپ کی کون سی مل لیں اور کون سی فیکٹری ہیں اور کون مگر یہ تو دیکھئے نا جیسے سوری جیسے اب انگلینڈ نے پتا لگایا کہ پچیس ارب مالیت ہے یہ پچاس کا بگیا یہ تو انگلینڈ کی رسپونسیبیلٹی ہے نا کہ وہ حسن نواز کو اکاؤنڈبل کرے کہ بھی تمہارے پاس یہ پچیس ارب تم نے منی لانڈرین کیسے کی مگر امیان خان صاحب نے بتایا کہ حسن نواز اور وہ تو پاکستان چھوڑ کے چلے گے کہ ہم پاکستان کو نہ جواب دیتے ہیں نہ سوال کرتے ہیں اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کو چاہیے اگر ان کو اتنا ہی شوق ہے تو کر دیں نا مقدمہ وہاں پہ انگلینڈ کے اوپر کہ بھی ہاں جی منی لانڈرینگ ہوئی تو یہ کیوں نہیں کرتے اس کو ذرا پکلی امیان خان صحیح بات کر رہے ہیں بلکہ یہ بات تو ہر بندے کے ذہن میں آتی ہے نا میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ ریاض ملک کا جو قصہ انہوں نے چھیڑا ہے بسیکلی ریاض ملک نہیں کہنا چاہیے ملک ریاض کہنا چاہیے ملک صاحب مائنڈ کرتے ہیں میری بہت پرانی دوستی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا نام ملک ریاض حسین ہے ریاض ملک نہیں ہے اور بڑا دلچسپ وہ اس کا لاجک پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ولانا صاحب مجھے ملک ریاض لکھا اور بولا اور پڑا کریں کیونکہ ملک میں پہلے تھا بعد میں میں پیدا ہوا میں پیدا ہونے سے پہلے ملک تھا وہ اب بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ہم خالص ملک ہیں اور جو ملک خالص ہوتا ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے ملک ہوتا ہے پہلے ملک ہوتا ہے پھر ریاض ہوتا ہے تو ملک ریاض صاحب نے جو کہا وہ ملک ریاض صاحب تو جو بھی ان کا سلسلہ تھا ان کی ہو گئی لیکن ملک ریاض صاحب کو کاروباری طور پر تو اس کا فائدہ نقصان جو ہونا تھا ہو گیا چار سو ساٹھ عرب جس بندے پہ فائن ہو گیا اسلام آباد سپریم کورٹ میں اس کا بزنس ابھی بھی اسی طرح چل رہا ہے اس کے پلارٹ اور فائلیں ابھی بھی اسی طرح بک رہی ہیں کراچی میں بھی اسلام آباد میں بھی لاہور میں بھی اور شاید اور جہاں جہاں انہوں نے شروع کیا ہے ریاض ملک ریاض صاحب نے ان کا تو کام چل رہا ہے نقصان تو ہوا میاں نواز شریف صاحب کا اور کوشش انہوں نے کی عمران خان کا نقصان کرنے کی عمران خان کا تو نقصان ابھی تک کوئی ثابت نہیں ہو رہا کہ اس کا کوئی نقصان ہو عمران خان کا نقصان میکسیمم یہی ہو سکتا ہے نا کہ پولٹیکل بیانیاں اس کا افیکٹ ہو اس کا پولٹیکل بیانیاں تو کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا ہاں فائدے کی جو بات کرتے ہیں الکادری انیورسٹی والی وہ کہتا ہے کہ بھائی میں ہر سال نو عرب رپیہ کٹھا کرتا ہوں نو عرب رپیہ مجھے لوگ ڈونیٹ کرتے ہیں مجھے کیا پتا کون بندہ اس میں ڈونیٹ کر رہا ہے جس طرح فار ایکزمپل آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں مسجد میں ایک صندوقڑی پڑی ہوئی ہے وہاں ایک وہ اس والی ڈونیشن باکس پڑا ہوئے اس ڈونیشن باکس میں ہر بندہ جاتا ہے کوئی پانچ ڈالر پھینکتا ہے کوئی دس کوئی بیس کوئی سو مسجد والے کیا پوچھتے ہیں کہ بھائی ادھر اوزارہ بتاؤ تم نے یہ سو ڈالر کہاں سے تم لے کے ہے یا دس ڈالر کہاں سے لے کے ہے تمہارا سورس آف انکم کیا ہے ڈونیشن میں تو کوئی کسی سے نہیں پوچھتا ڈونیشن تو اللہ کے راہ پہ لوگ دیتے ہیں اور اس میں لوگ دیتے ہیں اور وہ بالکل عمران خان اس میں حق بجانب ہے کہ مجھے نہیں پتا نمل یونیویسٹی میں کون کون ڈونیٹ کر رہا ہے شوکت خانم میں کون کون ڈونیٹ کر رہا ہے تو اس لیے میرے خیال میں سیاسی طور پر نقصان میاں برادران کو ہی ہوگا اس سارے معاملے کا عمران خان کو کوئی نہیں ہوگا جی بہت شکریہ ایک بریک لیتے ہیں